سندھ میں بڑی تبدیلی آگئی کراچی میں گورنر ہاؤس کے دروازے عام شہریوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں گورنر ہاؤس کے مقصود حصے میں واقع پارک میں شہریوں کی بھی آمد ہوئی گورنر سندھ امران اسماعیل نے گورنر ہاؤس میں شہریوں سے ملاقات بھی کی گورنر ہاؤس کا مقصود حصہ شہریوں کے لیے صبح 6 سے 10 بجے تک کھلا رہے گا اتوار کو شام 4.30 بجے سے 6.30 بجے تک بھی شہری آ سکیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے جہاں گورنر ہاؤس کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ آب سب کے مناظر ہیں جب گورنر ہاؤس کو عام شہریوں کے لیے کھولا گیا تو سکول کے بچے بھی وہاں پر پہنچے عام شہری بھی وہاں پر پہنچے جہاں پر گورنر سندھ امران اسماعیل نے ان شہریوں سے اور ان بچوں سے ملاقات کی رفیق آزاد اس سے مزید تفصیلات لیں گے رفیق ایک بڑی تبدیلی سندھ میں آگئی آجی دیکھئے آج ساعت ستمبر ہے اور گورنر سندھ نے اعلان کیا تھا کہ ساعت ستمبر سے گورنر ہاؤس کو عام عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے تاکہ وہ اس تاریخی عمارت کا آکے دورہ کریں اور یہاں پر رکھی ہوئی تاریخی چیزوں کا معاینہ بھی کریں اور دیکھیں کہ حضرت قائد عاظم مندلی جنا کی وہ کرسی بھی یہاں موجود ہے اور دیگر جو تاریخی یہاں پر گتب ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ آگر اسٹوڈنٹس کی دیکھیں اور فیملیز بھی دیکھیں آج جو ہے صبح نو بجے ہی گورنر ہاؤس کو عام پپلک کے لیے کھولا گیا اور گورنر صاحب نے بچوں سے اور فیملیز سے ملاقات کی انہیں ویلکم کیا اور یہ ایک تاریخی اعتبار سے ایک نئی تبدیلی سندھ ہم نے آئی ہے کہ گورنر ہاؤس سندھ جو ہے عام عوام شکریہ رفیق آزاد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے